ہلو فرینز میں نے سریان گوٹیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اسے سی سی جیل سے اسے سی جیل میں ماتمیٹکس کے پورسن بتاؤں گا اس میں میں بتاؤں گا آپ کو جیمیٹری کا پارٹ تو جیمیٹری کے پارٹ میں اگر ہم دیکھیں اسے سی کا اگر آپ ایکسام دینے جارہے اوہر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اسے سی اس میں آپ دینے جارہے سی جیل کا تو اسے سی جیل میں اگر آپ دیکھیں تو جیمیٹری جو ہے جیمیٹری کا جو پورسن آتا ہے وہ کم سے کم آپ کو ملے گا اس میں اگر آپ ٹیر ون اور ٹیر ٹو کی بات کریں اس میں آپ تو ٹوٹی فائیب کا ہے ٹری ٹو فور کوشن آپ کو مل جائے گا لیکن ٹیر ٹو میں جب آپ دینے رہے تو آپ کو یہی پہ ٹین پلاس یا ٹیر ٹین کے لگنا کوشن آپ کو اس ٹاپکس میں ملتے ہیں آپ اگر جیمیٹری کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کون کون سے پوائنٹ اس میں ہے کون کون سے کوشنز کیسے کرنے سب سے پہلے اس میں آپ کو ٹھیرم پڑھاؤں گا مطلب کیس کی تھیری پڑھاؤں گا ٹھیری کے بعد ٹھیرم ٹھیرن کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کوشنز اس سے ہی آپ کا کیا ہوگا کی آپ کا جو بیسک ہے آپ اس میں مضبوط ہوگا باقی چیزیں ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس میں اپنے ٹاپک میں جیمیٹری میں ہمیں جمیٹری میں دیکھیں کیا کہ چیزیں ہیں تو سب سے پہلا ہم طاپک لیتے ہوں اس میں پوائنٹ کی جیویٹری میں سب سے پہلا کیا ہے پوائنٹ کیا ہوتا ہے کچھ پوائنٹ اگر میں اس میں ایک plane میں اگر represent کرو ایسا ٹھیک ہے اس کا نیمیگ اگر میں کردوں اے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کہیں لائے گا موائنٹ ہوگا بچ کی پروپرٹی یہ ہوگی پروپرٹی اس کے یہ ہوگی کہ اس میں کیا ہوگا ہائٹ نہیں ہوگی اس میں اس کا لیندھ نہیں ہوتا اس میں بیٹھ نہیں ہوتا تو ایک point میں line height length bit یہ سب چیزیں نہیں ہوتی کہ اول اس کو ایک plane میں represent کیا جاتا ہے پھر آتے ہیں اسی point کے property پہ اگر اس کے point کی property دیکھیں تو ہم کیا کریں اگر اسی plane میں ایک point a لے لیں اور دوسرا point اگر ہم یہاں b لے لیں اور ان کو ایک straight line سے ملانے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ وہ مطلب ایک plane میں اگر دو پوائنٹ ہے تو ایک اور کیول ایک ہی کیا کر سکتی ہے لائن کھیجی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا کہ straight لائن ہم کیا کر سکتے تو اسے کھیج سکتے ہیں ہاں آپ اگر جگ جگ کھیجتے ہیں جیسے point اس پر لے لیا ایک لے لیا جگ جگ آپ infinite number of points کی لائن کھیج سکتے ہیں ایسے بٹ یہ لائن نہیں straight لائن کے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں straight line کے والا ایک ہی کی سکتے ہیں پھر اگر اسی plane میں ہمارے پاس ایک point ہوتا اور اس point میں ہم کیا کرتے ہیں کئی لائن اگر ہم پاس کروا رہے تھے straight line تو ہمیں دکھ رہا ہوگا کہ اگر یہاں سے کی اگر ال ہوتا یہ ایم ہوتا یہ این ہوتا یہ او ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک point سے ایک point سے infinite number of lines کیا ہو جاتی ہیں کھیجی جا سکتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ point ہمارا کیا ہے infinite point ہے ٹھیک ہے infinite number of lines کیا ہو سکتے ہی کی سکتے ہیں پھر آتا ہے collinear تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں second point اس کا اس میں کیا کر سکتے ہیں جیسے اس میں دیا ہوا ہے کھولینیر point کیا ہوتا ہے کھولینیر points جس کو ہم لو ہندیم بولتے ہیں سنریک ہندیم اس کو ہم بولتے ہیں سنریک اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اگر پلین میں کئی points ہوں پلین میں کئی points جیسے a ہے اور اسی میں اگر ایک point b ہے اور دیسرا point جہاں c ہے یا infinite number of points اگر آ جائے وہ اگر ہمیشہ ایک سیدھی line میں کیا ہوں represent کیے جائے مطلب لائے کریں تو وہ points کیا ہوں گے یہ points ہمارے کیا ہوں گے کھولینیر point ہوں گے ٹھیک ہے یہ کھولینیر point ہوگا کو سائیکلک دیکھتے ہیں کو سائیکلک points کیا ہوتے ہیں کو سائیکلک points اس میں کیا کرتے ہیں اگر اسی پلین میں کئی points کئی points اگر ایک سرکل کی بامڑی پر یا پیرمیٹر پر کیا کریں لائے کریں تو وہ points کیا ہوتے ہیں کو سائیکلک کہلاتے ہیں جسے a b c d e f یہ سب points کیا ہے کو سائیکلک points ہیں تو یہاں تک میرے خیال سے clear ہوگا بات کرتے ہیں ڈائیمنسل کی بات کرتے ہیں جس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈی بھولتے ہیں اس پر ڈی میں اگر ہم دیکھیں یہ اگر ہمارے ایک plane ہے جو کی ہمارے plane ہے اس plane میں اگر ہم کیا کیا کرتے ہیں بات کرنے جا رہے ہیں لائن کی ڈائن کی تو لائن کیا ہوتی ہے وہ دیکھیں آپ یہاں سے تو لائن کیا ہے کی اگر ایک straight line اگر ہم ایسے گھیجتے ہیں اور اس لائن کو اگر ہم اس پر ایرو لگاتے دونوں سائٹ سے یہ ایدھر کیا ہوتا انکریج کرتا جاتا ہے اور ایدھر یہ کہا کر گیا انکریج کرے گا تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اگر انفینائٹ ایدھر بھی ہم ریپرجنٹ کر رکھا ہے انفینائٹ ایدھر ریپرجنٹ کر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کی اگر کوئی لائن کسی plane میں ہے وہ انفینائٹ لیندھکی ہوتی ہے اس کا کوئی بھی نسچت لمبائی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہندی ہم کیا بولتے ہیں ریکھا بولتے ہیں اب اگر ہم ہم کیا کریں اسی لائن کا اسی لائن کا کیا کریں ایک part ڈکر کر کے نکال لیں ایک part ڈکر کے نکال لیں جیسے ہم کیا کیا جسے اگر جس کو ہم بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں اندھی میں ریکھا کھند میاں فگاں اس کو وہ لیں گی ریکھا کھند تو دیکھا میں ہم نے کہا کہ اب نکال لیا یہاں سے پرس موجود سے ایک لائنٹ آ جائے ہم لیتے ہیں تو یہ ہے سی اور میں نے اس کو اگزامپل لیا کہ یہ 5 سنٹی میٹر کا ہے تو کیا ہوگا یہ لائن سیگمنٹ کے لائے گا لائن سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے کلیر کر لیجئے کہ لائن کی کوئی بھی نسٹیت لمبائی نہیں ہوتی بڑھ لائن سیگمنٹ کی ایک نسٹیت لمبائی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں رے رے کیا ہوتا ہے رے میں کیا کرتے ہیں اگر ہم کیا کرتے ہیں ایک پوائنٹ جیسے ہمارے لائن میں کیا ہوا دونوں پوائنٹ کیا تھے دونوں پوائنٹ ایک طرف انکریج کر رہے تھے دونوں طرف انکریج کر رہے تھے یہاں پہ کسی طرف انکریج نہیں کر رہا ہے بٹ اگر کیا کریں ہم رے میں ایک پوائنٹ فکس کر لیں اور ایک پوائنٹ فکس کر کے ایک لائن ایک سائیڈ کو ہم لوگ کیا کریں انفائنائٹ تک کیا کریں انکریج کریں یا اگر اس کو ہم ایک پوائنٹ بول دیں اگر اس کو ہم نے ایک کہہ دیا تو رے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف کیا ہوتا ہے یہ انگریج کرتا جاتا اور اس کا ایک پوائنٹ کیا ہوتا ہے فکس ہوتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے رے کہلاتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم نے ہندیم کیا بولتے ہیں کیرن بولتے ہیں ہندی میں ہم لوگ اس کو کیرن بولتے ہیں تو میرے خیال سے آدھا کلیر ہوگا پہلے لائن پہلے لائن کو ہی اس میں کیا کہا جاتا ہے اس میں سمانتر ریکھا تو سمانتر ریکھا کیا ہوتی ہے پہلے لائن کیا ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں پلین میں ایک لائن کھیجے اور اس سے ہی کیا کریں ایک لائن اگر ہم نے ایسے کھیج دیا تو ایک لائن اگر اس کو میں نے ایل کہہ دیا اس کو میں نے ایم کہہ دیا اور ان کے بیچ کی جو ڈسٹنس ہوتی ان کے بیچ کے اگر ڈسٹنس ہم کہیں بھی لیں کہیں بھی اگر ان کے بیچ کی ڈسٹنس لیں اگر اس کو ہم ڈی ون بولیں اس کو ہم ڈی ٹو بولیں تو پہلے لائن کی جو ڈسٹنس ہوتی ہے ڈی ون اپوان ڈی ٹو اور ڈی ڈی ون ایس اگل ڈی ٹو مطلب ان کے بیچ کے جو ڈسٹنس ہوتی وہ ہمیسہ کیا ہونی چاہیے ایک وال ہونی چاہیے اینی پلیس اینی ویئر ٹھیک ہے تو پہلے لائن یہ ہوتی ہے تو اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں پہلے لائن کے آگے اگر پاہ لیجئے پلین میں ایک لائن ہے اس لائن پہ اگر دو اینگل بن رہے ہیں دونوں اینگل اگر یہ اینگل اور یہ اینگل کیا ہے دونوں سیم ہیں سیم مطلب دونوں ایک وال ہے اینگل ایکس اینگل ایکس ایک وال ہے اور ایک ہی لائن پہ میک کر رہے ہیں تو یہ لائن اگر ایل ہے یہ ایم ہے تو ہماری ایل اس پیرلل ٹو ہمیسہ ایم کے ہوگی پیرلل لائن کے لیے ہم اس کو ایسا دیبریجن کرتے ہیں پیرلل سے ڈھیک ہے اس کے بعد اب آتے ہم لوگ 2D پہ آتے ہم لوگ 2D پہ 2D میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے اس میں آتے ہیں 2D میں ہم دیکھیں گے angle 2D میں ہم دیکھیں گے code اس کو ہندی بولتے ہیں code تو کیا ہوتا ہے code کیا ہوتا ہے اگر مالی جی دو لائن دو لائن ایک دوسرے کو آ کر کے کسی point پہ یہاں پہ ملتی ہے ٹھیک ہے اگر two lines are meet each other at one point say a تو یہ کیا ہو جائے کہ یہی جو ان کی بیچ کا جو ہی angle ہوگا اسی کو ہم کیا بولیں گے angle یہ کیا کہلائے گا angle کہلائے گا ٹھیک ہے angle کہلائے گا اس کو اگر ہم لوگ trigonometry پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کس سے represent کرتے ہیں theta سے ٹھیک ہے theta سے represent کر رہے ہوتے ہیں اب اسی angle میں اس کے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے types دیکھنے جا رہے ہیں کون کون سے type پائیں گے کیا کیا ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے اس میں acute angle acute angle acute angle کو ہندیم بولتے ہیں noon code noon code اگر ہم کیا کریں اگر یہاں پہ ہمارا angle ہم نے کیا کیا ایسے represent کیا اس angle کو اور ہم نے represent کر دیا u اس angle کو ہم نے اکمال لیا point اس پہ ہے a b اور یہ c ہے اگر میں کیا کریں یہاں سے dotted line سے اس کو represent کروں میں نے اگر ایک line کھیج دیا a b and اس پہ ایک angle بنا دیا c اور اگر میں نے کیا کیا ایک 90 degree کا angle مان لیجی یہ ہے تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جو یہ angle ہوگا یہی ہمارا angle کیا کہہ رہے گا acute angle کہہ رہے گا means یہاں پہ ہم represent کر سکتے ہیں اگر یہ theta ہوتا theta angle ہم مانتے ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ theta angle 0 degree angle سے کیا ہے بڑا ہے تو 0 degree سے کیا ہو جائے بڑا اور 90 degree سے کیا ہو جائے ہمارا چھوٹا تو یہی angle ہمارے کیا کہہ لائے گا acute angle یا اس پہ ہم اس کو بولتے ہیں noon core اس کے بعد آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر کیا ہوتا ہے دو لائنوں کی بیٹھ جو angle ہوتا ہے وہ کتنے کا ہو جائے 90 degree means جو ہمارا theta ہے وہ کس کے ایکول ہو جائے 90 degree یہی ہمارا کیا کہہ لائے گا right angle کہہ لائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں obtuse کیا ہوتا ہے obtuse angle کیا ہوتا ہے اگر ہم کیا کریں یہ اگر ہمارا ہے 90 degree کا angle اب اس سے کیا ہو جائے تھوڑا سا ہم کیا کریں angle کو اپنے آگے لے جائے means اس سے تھوڑا سا آگے یہ اور یہ اور یہ ہمارا اگر 180 کا angle ہے اور یہ ہمارا 90 degree کا angle ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو obtuse angle ہوگا اگر theta بولیں 90 degree سے کیا ہو جادہ اور 180 degree سے کم کے angle کو ہم کیا بولیں گے obtuse angle بولتے ہیں پھر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا اب ہم لوگ دیکھیں گے straight angle straight angle اس پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا angle ہے اگر یہ 180 کا ہے یہ اگر ہمارا angle ہے 180 کا ہو جائے تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا straight angle کہلائے گا پھر اب ہم اس کے پاتھ دیکھیں گے reflex angle کیا ہوتا ہے reflex angle میں دیکھتے ہیں reflex angle reflex angle کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا angle کیا ہو جائے 180 degree سے زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہے 180 یہاں کہیں رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس angle کو ہم اگر represent کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس والے کے لئے اگر کیا تھا theta is equal to 180 degree اور اس کے لئے کیا ہو جائے کہ theta is theta is greater than 180 and less than یہاں پہ 360 ہے تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا reflex angle کہلاتا ہے پھر اگر ہم دیکھیں اگر complete angle کیا ہوتا ہے ہمارا اس کے آگے complete angle اگر آپ کیا کریں کہ ہمارا angle یہاں چل کے پورا angle complete کر لیں مطلب 360 degree مطلب theta is equal to کتنا ہو جائے 360 یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے complete angle کہلاتا ہے اس میں ہم لوگ نے دیکھا angle کے بارے میں کون کون سے دیکھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا acute angle پھر ہم نے دیکھا obtuse angle پھر دیکھا ہم نے 90 degree کے angle کو پھر ہم لوگ نے دیکھا 180 کے straight angle بولا پھر reflex angle ہوا پھر ہمارا آیا complete angle اب ہم دیکھیں کہ باقی angles جو اس سے related angle ہے ان کو کیا کیا بولے جاتے ہیں جیسے مان لیں جی کہ اگر کیا ہے یہ ہے angle اس angle کو اگر کوئی ایک line آ کر کے ایسے cut کر دیتی ہے آ کر کے اگر ایسے cut کر دی اور یہ angle یہ angle ایک x ہو جائے ایک y ہو جائے مطلب ایک angle دوسرے angle کا part ہو جائے means اگر ہم یہاں اس کو represent کریں a یہ ہوتا b یہ ہوتا c یہ ہوتا d مطلب کہ a angle یہاں سے دیکھتے ہیں b a c angle b a c plus angle اسی کو ہم نے کیا کہا a اسی کو اگر دیکھتے ہیں c a d angle c a d اس کو بھی کیا بولتا y ٹھیک ہے تو یہ دونوں angle کیا ہوتے ایک دوسرے کے برابر ہوتے مطلب سوری ایک دوسرے کے سمکے برابر یہ angle کیا ہوتا angle a جو ہوتا وہ x پلس y کے برابر ہوتا ٹھیک ہے تو ان دونوں angle کو x اور y کو بولا کیا جاتا اسی کو بولتے adjacent angle adjacent angle بولتے ہیں adjacent مطلب کی just کیا ہے بگل بے adjacent angle بولتے ہیں any angle کو کیا بولتے ہیں any angle کو بولتے ہیں adjacent angle add adjacent angle بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے اپنے سے properties کو linear pair linear pair کو اگر ہندی میں بولتے ہیں ریکھی کیوں لینیر پیر لینیر پیر کو بولتے ہیں ریکھی کیوں تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک لائن ایسے سیدھی جاری جس کو ہم نے کہا a اور b اس کو ایک لائن آ کر کے ایسے اگر cut کر دیتی ہے cut کر دیتی ہے تو اس پہ ہمیں دو angle form ہوتے ہیں ایک angle یہ ایک ایک سوتا یہ بہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں اگر لینیر ہے تو angle x and angle y اگر کیا ہو جائیں گے 180 degree کے ایکول ہو جائیں گے تو angle y and angle x ایک دوسرے کیا کہلائیں گے linear pair angle کہلائیں گے ٹھیک ہے آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کونسا angle ہمارے پاس complement ہے complementary angle complementary complementary angle کیا ہوتے ہیں complementary angle ہوتے ہیں جن angle کا sum مطلب angles کا اگر sum کیا ہو جائے 90 degree کی equal ہو جائے means اگر کیا ہوتا کہ یہ دو adjacent angle ہوتے یہ اور اس کو میں نے x بولا اور اس کو y بولا اگر angle x plus angle y کی جو value ہوتی وہ 90 degree کی equal ہو جاتی تو جیسے اگر example ہم لے example میں کیا ہے جیسے 30 degree plus 60 degree وہ کیا ہو جائیں 90 degree equal 30 degree اور 60 degree ایک دوسرے کیا کہلائیں گے complement کہلائیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں supplement supplementary angle اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں supplementary angle اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں supplementary angle supplementary angle میں دیکھئے کہ اگر اس کو ایک لائنے سے cut کر یہ angle اور یہ angle angle x angle y angle x plus angle y کا sum جو کیا ہو جائے 180 degree equal ہو جائے تو وہ angle ایک دوسرے کیا ہوتے ہے supplementary کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ angle اس میں کون 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 تھے اور کون 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 سے ایک دوسرے سے rated angle تھے پھر ہم آگل اور یہ angle کیا تھا equal means angle 1 is equal to angle 4 دونوں کیا ہے opposite angle and angle 2 is equal to angle 3 دونوں کیا ہے opposite angle ہے opposite angle ہے ٹھیک ہے جس کو vibrate کون بھی بول ہندی میں پھر یہاں پہ دیکھیں گے angle 1 angle equal ہو گیا اب ہم آتے اس point پہ ٹھیک ہے جس کو l اور n کہا تھا یہاں ہم کہہ سکتے کہ angle 5 is equal to angle 8 and angle 6 is equal to angle 7 یہ بھی ہمارا کیا ہوگا opposite angle ہی ہوگا ٹھیک ہے پھر آگے ہم اس کے دیکھتے ہیں اور کون کون سے angle آسکتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ایسے اسے کٹ کر رہا ہے تو یہ angle یہ angle یہ angle اور یہ angle ان کو میں naming دے رکھا ہے 3 4 5 and 6 تو جو angle 3 5 6 and 4 ہے جس کو ہم بولتے آنتری کوڑ آنتری کوڑ ہم دیکھیں گے باہر کی angle ہم دیکھ رہے ہوں گے کون کون سے یہ پہ ہم دیکھ یں یہ والے 1 اور یہ ہم دیکھ رہے 7 اور یہ کیا ہے 8 تو یہ ہمارے جو ہمارے پاس ہے angle 1 angle 2 angle 1 and angle 2 and angle 2 angle 7 and angle 8 یہ ہمارے کیا ہے external angle ہے اس میں پھر دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس street line ہے دو پہلل ہے اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ angle ہو چکا ہے اگر یہ angle آتا ہو یہ clear کر لیجیے گا اگر یہ ایسے آ رہا ہے اور یہ یوں جا رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں z form ہو رہا ہے یہ angle اور یہ angle دونوں کیا ہوگی ہمیں سائے دوسرے کے بولا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ angle 3 is equal to angle 6 اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ angle ادھر بھی کیا ہوگا z form کر رہا ہے angle یہ angle یہ means angle 4 is equal to angle 5 یہ سب angle ہمارے کیا اس کو ہم بولتے ہیں alternate angle بولتے ہے alternate angle آپ لوگ اس میں دھیان دی نہ ہوگا کہ z form کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ angle دیا ہوا ہے اس کو ہم بولیں گے جیسے اس میں دیا ہے corresponding angle کیا آگے ہم properties دیکھیں گے کہ کون کون سے properties ہیں فیل حال جیسے straight line اگر ہماری دور ہے یہاں پہ پہلے line ہے پہلے line یہ cut کر رہی ہے اب اگر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس angle کا اور اس angle کا بائی سیکٹر angle بائی سیکٹر میں نے ایک آیت نہیں آف کر رہے ہیں جیسے angle تھا اس کو x ہو جائے یہ دونوں کیا ہوگا angle equal ہوگا تو اگر angle y سیکٹر اس کا angle y سیکٹر یہاں سے ایک دوسرے کو اگر جا کرے تو یہ جو angle ہوگا یہ angle ہمیسے 90 degree کا ہوگا یہاں پہ آج geometry کے بات کی geometry میں کٹ کرتی ہے تو اس میں کون کون سے جو angle ہیں کون 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 کھلاتے ہیں کون کس کے equal ہوگا یہاں پہ ہم نے دیکھا اس angle میں ہم نے دیکھا کہ یہ کٹ کرتے دیکھ دوسرے کو جا پوائنٹ ملتے ہمارے کیا ہوگا 90 degree کھل 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 اس کے آگے میں آپ کو اس کے triangle کے بارے میں سرکل کے بارے میں جتنے بھی ٹھہرہ میں بتاؤں گا اس کے علاوہ پھر